ٹرمپ انتخابی دنگل سے قبل ہی بائیڈن کو چھت کرنے میں کامیاب ہو گئے ٹرمپ کی جانب سے مسلسل تنقید اور پارٹی رہنماؤں کے دباؤ کے بعد امریکی صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹس کے امیدوار اور موجودہ صدر جو بائیڈن صدارتی انتخابات کے دور سے دست بردار ہو گئے خیال رہے کہ امریکی صدر بائیڈن نے دوبارہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ میری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں چار ماہ رہ گئے ہیں یاد رہے کہ صدر بائیڈن کو انتخابات سے دست بردار ہونے کے لیے چند ہفتوں سے مسلسل دباؤ کا سامنا تھا جس کا آغاز ایک ٹی وی مباحثے سے ہوا جس نے ان کی صحت کے بارے میں خطشات کو جنم دیا تاہم امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی امریکی صدر نے دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو اور دوبارہ منتخاب ہونے سے قبل ہی اپنے منصف سے دست برداری کا اعلان کر دیا ہو پچپن برس قبل انیس سو ارسٹھ میں اس وقت کے امریکی صدر لنڈن جانسن نے محض ایک سال صدر کے منصف پر رہنے کے بعد یہ عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا انیس سو ارسٹھ امریکی تاریخ کے لیے ایک مشکل سال تھا کیونکہ اس سال امریکہ میں سیاسی بوران انتہا پر تھا اور پرتشدد واقعات بھی تواتر کے ساتھ رونما ہو رہے تھے تاہم اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ پچپن سال بعد ایک بار پھر خود کو دورا رہی ہے اور صدر بائیڈن نے صدارتی دور کے لیے اپنی نائب کملہ ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تاہم ابھی تک اس بات کا بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا کہ اس الیکشن میں ڈیموکریٹک کا صدارتی امیدوار کون ہوگا لیکن اگر کملہ ہیرس صدارتی امیدوار بننے کے بعد کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ امریکی تاریخ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی سیاہ فام امریکی صدارتی امیدوار ہو مبسرین کے مطابق تو وہ کوہ ہے کہ نائب صدر کملہ ہیرس یوکرین چین اور ایران جیسے اہم مسائل پر بائیڈن کی خارجہ پالیسی پر قائم رہیں گی لیکن اگر صدر بن گئی تو وہ غزہ جنگ پر اسرائیل کے ساتھ سکت لہجہ اختیار کر سکتی ہیں تذزیہ کاروں کے مطابق عالمی ترجیحات کے نکتہ نظر سے کملہ ہیرس کی صدارت دوسری بائیڈن انتظامیہ کی طرح ہوگی تاہم وہ مختلف امور میں بائیڈن سے زیادہ متحرک ہو سکتی ہیں تاہم کملہ کے صدر بننے کے بعد بائیڈن کی خارجہ پالیسی میں فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں مبسرین کے مطابق کملہ ہیرس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ نیٹو کے لیے بائیڈن کی حمایت سے انہار آف نہیں کریں گی اور روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گی یہ نیٹو کے ساتھ امریکی تعلقات کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کے سابق صدر ٹرمپ کے وعدے اور مستقبل میں یوکرین کو ہتیاروں کی فراہمی کے بارے میں ان شکوک و شبات کے بلکل برعکس ہے تجزیہ کاروں کے مطابق کملہ کے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ہونے سے ڈیموکریٹک امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف بنانے میں زیادہ موثر ثابت ہوں گے کیونکہ بائیڈن کی صدارت کے دوسرے نصف حصے میں کملہ ہرش نے چین اور روس سے لے کر غزہ تک کے مسائل پر اپنا پروفائل بنایا اور بہت سے عالبی رہنماؤں کی نظروں میں آئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا